اپنی طرح سے میرے بھائیات افخان مجاہد خان اور تمام ان پیس کی طرح سے مردان آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے آپ نے افخان کا سور فخر سے خور کیا آپ نے ایک جنہ کی گیرہ سیٹان ران خان کی جوزی میں پھینکی ایک سیٹان ران خان کی جوزی میں پھینکی ایک سیٹان ران کین کومنگ ایس مردان ہے ملیہ کے روح موجود ہے پرسو ڈی ڈی آئی ایس پیار شاہد نے کچھ سلسکرز دیا ہے ڈی جی صاحب ہمارا آپ سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا آپ سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا آپ سے چیتنا نہیں چاہتے کیونکہ آج اس سوچ کے ترجمہ نے اس کے بارے میں میرا ریڈل کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ایک پوچ نہیں ہے ڈی ڈی صاحب آپ پیچ میں سے نکل جاؤ ہمارا مقابلہ باڑھو پا ہندوستان سے ہے جس کے موڈی کو امران خان نے لکھرا اور اس کا نئے زمانی کا حکر کہا جب موڈی نے کشمیر پر قرض ہے کیا کہ امران خان نے اولوے اسلام میں جا کے ہمارے ویشن میں جا کے ہندوستان کی حلاف کشمیر کا مقابلہ بی جائے اس بیان صاحب ہم تو اللہ ہی کام کر رہے ہیں جس کی جنہیں آپ کو ککوکو میں ملتی ہے ہم تو آپ پاکستان کے اندار اور میرا لینا پاکستان سے بار کشمیر کی جنگل ہے پاکستان کے جنگل ہے حرمید عصول جی جنگل ہے علی محمد خیال علی محمد خیال علی محمد خیال دیلیا اس پیار صاحب آپ نے کوئی فیکسن فکرز دیا وہ فیکسن فکرز اب میں ٹھک کر لو کیونکہ آٹھ فروری کو جب پاکستانی خوام نے وہ اٹھا وہ آئین کے لیے تھا وہ عمران خان کے لیے تھا وہ انصاف کے لیے تھا اور وہ اس بات کا فاصلہ تھا کہ نو مائی کے لن نو مائی کے لن جب عالم اسلام کے لیے علی محمد خان صاحب کو کالر سے پکر کر اپنے ہی محافظوں نے ہائی کورٹ سے اٹھا کے ہوا کیا جس کو سپریم کورٹ نے کھا کیا ہوا غلط ہے یہ کہ افتاری غلط ہے تو قوم نے فصلہ دیا کہ نو مائی کے لن عمران خان کی گرفتاری غلط طریقہ انصاف پرداشت کر دی گئے ازام خلط پاکستانیوں کو ایک پرامر اعتجاج سے روکنا ان پر کولیا برسانا ان کو اٹھا کے لیے جانا خاتین کے سروں سے تو پٹے چھینے جانا چار دیوائی کا تحفظ پر بول کرنا یہ غلط ہے غلط ہے جانا چار دیوائی کے لیے جانا چھینے جانا چار دیوائی کے لیے جانا چھینے کہ نو مائی کے لن کس نے ایک پھرامر اعتجاج میں گھس کے اس کو انتشار کی شکر دی تو ڈیلی صاحب آپ جوڈیشنی کاری کی دماغ ترسو کر رہے ہیں میرہ علیہ حسان پہ لے کر چکا ہے انوستگیٹ کیا جائے جس سے ایک غلط نہیں کیا ہے جو وہ حد میں سے ہے کوئی آ رہے ہیں جو حسان جنوں پہ گیا ہے اس کو سزا دو لیکن ملنڈری کوٹس میں لائیں عام عدالتوں میں تاکہ اس کو اپنے دفاع کا حق ملے اور اگر عدالت کہہ دیئے کہ مجھے میں ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن پوئی طریقی امساف کو یہ کہنا کہ ہی دہشن کر دے انتشاری طول ہے نام انتشاری طول ہے ہم نے باپ کا اور اس زمین کا دفاع کیا انگریس کے لور میں پندوق اٹھا کے انگریس نے را جہاد کیا سن سلطانیس میں یہ مردان کھلا ہوا میں میرے دوست مجاہد خان اور ہمارے دوست اور عاطف خان سب ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنار میں کردار ادا کیا یہاں سن مردان سے قاف لے گئے لہور منڈو پاک گئے پاکستان کی ازادی کی تاریخ کے لئے قمردانی مہار پاس کیا میرا دادا پرمہ بیدر تھا مجاہد خان صاحب کے دادا سبور خان بابا آج خان کے بزرگ ہمارے آر ایم پی ایس کی بزرگ اور یہ لویچ اپنڈال اور جس بھی جماعت سے نور تھے اس دن پشتوں میں اپنی عبائی جماعت باچہ خان کی نیشن الوامی پارٹی کو چھوڑکے قرگس پارٹی کو چھوڑکے مردان مسلمی کے ساتھ طریق انصاف کیا سوچ وہی سوچ ہے جو سنسالی سنسلدار اس میں تھی ٹوڑی جیس پیور صاحب آپ جن کو انتشاری ٹوڑا کے وہ پاکستان بنانے والی جواب کے ان کے وارس ہیں ان کے پوتے ہیں نواسے ہیں اور کیا تو انتہاری عوام انتشاری ہو سکتے ہیں جو غیر دان کو پکے لیکن جو صحیح ہے ان کو دشت کر کرنا کہا کہ انصاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دشت کردی ہے کہ محب وطن پاکستانی کو دشت کرد کہا جائے اور لگے ہاتھوں اگر یہ دشت کردی ہے آج فروی لکشن جاکہ بھی منائے لیکن اس سے ہم ہیں میں برین گنات جو بڑی دشت کردی ہے امریکی ایمان پر اس دشت کردی ہے کہ امریکی ایمان پر پاکستان کون کون اس سازش کا شکارت ہے اس سازش من کی شریک ہے رات کی پارا بجے کی پیزن لان قومی سریک بار کرے ہے کیوں ہمارے سپیکر وصل کسر کو استفادینا پا کیوں ایک متخب وزیراعظم کو ایک داری اٹھا کے اپنا وزیراعظم چھولا پا وہ ایک شخص نہیں تھا وہ مکیس کور کے نمائدت و آخی بات نو میں وہ دن ہے کیا بلیٹس کی زیادہ ہے پچیس کور آرام کی تو ہم دو سرکاری امیار کی صد کرتے ہیں جس سے اخصان پہنچائے غیب کیا لیکن پچیس کور آرام کی نمائدے کو ہائی کورٹ کے ہاتھے سے کورو پکڑ کے کھنچنا لیمان خان کو نہیں پچیس کور آرام کو کھنچا گیا تھا میرے دوستوں کبھی وزیراعظم کو لیاقت باغ میں شہید ہونا پہتا ہے کبھی کسی کو پھانچی چلنا پہتا ہے بھٹوں کی صورت میں یعنی قدر خان شہید ہوئے بین ازیر کی صورت میں بندی لیاقت باغ میں شہید ہونا اور کبھی ایک وزیراعظم کو وزیر آباد میں جوڈیاک خانی پہتی ہے اور آج عمدت مسلوہ فلسطین کشمیر اور سلیلہ انگستان کی خلاف مقدمہ اللہ علیہ کی سزا میں اڈیالا میں پا ہے کیا یہ انصاف ہو کہ اس میں جوڈیشن کونشن نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے آپتو آپتو کون بچے گا پاکستان کون بچے گا پاکستان سلیلہ جوت کہےے کہ چون لوگ ہیں یہ بردان کھا ہے انہا پہ شوہا نہیں کہا ہے انہا سواف نہیں کہا ہے انہا سواوهی نکا ہے پچھے نشوہا نہیں کہا جس کے سانکتا ہے نشوہا کی رہاں نہیں